جی سب سے پہلے تو آپ تمام دوستوں کو اور میڈیا کے توسل سے دیکھنے والے سب پہلے دوستوں کو میری طرف سے جشن ازادی مبارک ہو زندہ قومے جو ہوتی ہیں اپنا جشن ازادی وہ بڑے جوشو خرور سے مناتی ہیں جبالکل پاکستان کے ستتر وے یوم ازادی کا یہ جشن ہے اور اس وقت پوری قوم یکچہ ہو چکی ہے آج آل پاکستان پانچ سگرٹ اسوسییشن کی جانب سے پاکستان کے ستتر وے یوم ازادی کی خوشی میں اجشن منایا گیا ہے آپ یہ جذبہ دے سکتے ہیں آپ یہ ولولہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اپنے ملک کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے کس طرح جھنڈے لہرا کر اس ملک کے خدادات پاکستان کے ساتھ یکچہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے اس وقت مرکزی صدرال پاکستان پانچ سگرٹ اسوسییشن وسیم علی یہاں موجود ہیں جن کے آفیس میں یہ شاندار تقریب منقض ہوئی جس میں کے کارٹ کر اپنے اس ملک کے ساتھ بھرپور محبت کا اظہار کیا گیا اور جو دیگر تاجر برادری ہے لاہور شہر سے وبستہ وہ بھی پہنچی ہے پانچ سگرٹ اسوسییشن کے عود داران بھی موجود ہیں آج سبھی یکچہ ہو چکے ہیں پاکستان کی ازادی کا اجشن منانے کے لیے وسیم علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام بھائی موجود ہیں ہم بات کرتے ہیں سری بتائی گا کہ ازادی کا اجشن ہے سبھی یکچہ ہیں اجشن کو منانے میں آج سب سے پہلے تو آپ تمام دوستوں کو اور میڈیا کے توسل سے دیکھ رہے ہیں والے تمام دوستوں کو میری طرف سے جشن ازادی مبارک ہو الحمدللہ سمال الحمدللہ ہم پاکستان میں ازادی کا سورج تلو دیکھا اللہ کا بڑا شکر ہے اور یہ ہمارے بزرگوں کی جو قربانیاں تھیں اس کی وجہ سے ہوا میں دعا گوں ہمارے محافظ جو ہماری فورس جو بارڈر کے اوپر ہماری حفاظت کے لئے معمور ہیں جن کی شب و روز کی قربانیوں سے آج تک پاکستان ازاد ہے میں دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ تاکیامت اس کو ازاد رکھے اس کے ساتھ جو ہماری فورس اور وہ ایجنسی جو ہمارے اندرونی جو مخالفین ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور کام کرتے ہیں اس کے اوپر جو ہماری سکیوٹی ایجنسیز ہیں ان کا بہت بہت مشکور ہوں ان کے قربانیوں کا کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے تاجر برادری کیونکہ اس کو اپنے طریقے سے مناتی ہے آج کل تو ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں جب سے ارشد ندیم صاحب نے گولڈ میڈل جیتا پاکستان کے لئے میری خود ایج چالیس سال ہے اور چالیس سال کے اندر میں نے خود پہلی بار دیکھا کہ پاکستان گولڈ میڈل جیتا ہم سب لوگ ہمارے وہ قومی ہیرو ہیں ہم لوگ بہت اچھی طرح سیلیبریٹ کر رہے ہیں اللہ حمد لیلہ یہ ازادی کا جیشن بھی ہے ارشد ندیم کی صورت میں پاکستان کی کامیابی کا بھی جیشن ہے سر مزید تاجر موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے کیا کہنا چاہیں گے کیسی اس ازادی کے جیشن کو دیکھتے ہیں آج وسیم بھائی کی جانب سے زندہ قومیں جو ہوتی ہیں جو ہوتی ہیں جو شکر روز سے مناتی ہیں ہماری جو تاجر برادری ہے پریزیڈنٹ وسیم علی صاحب کی قیادت میں مطعید ہوئی در کھڑی ہوئی اور ہم نے الحمدللہ ثابت ہے کہ ہم زندہ قوم ہیں جو جشن ازادی لوگ نہیں منا رہے ہیں آج کل حالات ایسے بنے ہوئے ہیں ان لوگوں سے پوچھیں جو انڈیا کے مسلمان ہیں کہ پاکستان کی ازادی کتنی بڑی نعمت ہے یہ ازادی میں پلیٹ پر رکھے نہیں ملی اس کے لیے بڑی قربانی دی گئی ہے تو انشاءاللہ ہماری تاجر برادری پاکستان کی معاشیت کے اندر اپنا حصہ برپور ڈالے گی کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی انشاءاللہ اور پاکستان کو جہاں بھی ضرورت ہوں کہ ہم ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ ساتھ کھڑے 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 ہوں کھڑے کھڑے ہوں